محمد حسین صوفی سنی مسلموں کے ایک سنگٹھن نے سو موار کو دعویٰ کیا کہ خطرناک آتنکواد سنگٹھن اسلامی سٹیٹ آئی ایس آئی ایس دیش کے تمام حصوں میں الگ الگ ناموں سے سکری ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیش کی راستری سرکشہ کو خطرے سے بچنے کے لیے اس طرح کے سنگٹھنوں جو اس طرح کے سموہوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان پر پابندی ہوئی چاہیے اول انڈیا تنجیمیں اولیم آئے اسلام کے بیان کیندری گرہ مندری رادناس سنگھ کے 27 دسمبر کو دیئے بیانوں کی پریشت بھومی میں آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتیہ سنسکریت کے پریوارک مولیوں کی وجہ سے آئی ایس آئی ایس دیش میں اپنی جڑیں نہیں جمع پایا ہے اے آئی ٹی یو آئی نے یہاں آئیو جید اپنے دن بھر چلے آتنکواد نیروہی سمیلن میں دیش کی وشویدیالیوں میں اسلام شکچہ کی پردال کی وقالت کی اور یہاں پر آتنکواد کا پروہاو پڑھنے سے روکنے کے لیے صوفی سامگری کو بلہاوہ دینے کی بات کہی اے آئی ٹی یو آئی ادھیکٹ مفتی محمد اشوا خسین قادری نے سماداتوں سے کہا کہ دنیا میں آتنکی گتوید یہاں بڑھ رہی ہیں اور ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صوفی سنی مسلم ان سنگٹنوں میں شامل نہیں ہیں لیکن آئی ایس آئی ایس بھارت کے تمام حصوں میں سکری ہے محمد اشوا خسین قادری نے کہا آئی ایس آئیس کے سہیوگی سنگٹن کانفرینس آئیوزید کر رہا ہے اور اس کے لیے سعودی عرب اور قطر سے دھن پراب کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ راستری سرکشہ ایجنسی کے مدینظر کے اندر ایسے سبھی سنگٹنوں پر روک لگائے بھارت میں صوفی سنی مسلم یواؤں کو آتنکوادی تطموں سے جھانسے میں نہیں پڑھنے کی اپیل کرتے ہوئے مسلم ویدیانوں نے اس بات پر زور دیا دیش کے الگ الگ حصوں سے یہاں ایک اطریت ہوئے مسلم ویدیانوں نے کینر سے یہ انورود بھی کیا ہے کہ شکچر سنسطانوں کے الپسنکھک درج کو بدلنے کے پریاس چھوڑ دیے جائیں ان کا اشارہ علیگر مسلم ویدیانے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو لے کر سرکار کے روخ میں تھا پاکستانی ملک امریکی آتنکوادی ڈیویڈ ہیڈلی نے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے امریکہ کی جیل سے ممبئی کی ایک عدالت میں اپنی گواہی دی ان کی گواہی کے بعد لشکر تیبہ کا خلاصہ ہوا انہوں نے کہا کہ چھبیس گیارہ پر ہوئے آتنکی حملے میں لشکر تیبہ کی سنلپتہ سامل تھی ہیڈلی نے منگلوار کو گواہی کے دوسرے دن خلاصہ کیا کہ لشکر تیبہ ورش دو ہزار ساتھ میں ممبئی پر حملہ کرنا چاہتا تھا نومبر اور دسمبر میں دو ہزار ساتھ لشکر اور لخوی کے بیچ میٹنگ ہوئی تھی یہ میٹنگ پاکستان کی مزفر آباد میں ہوئی تھی ٹریننگ قیب میں سو سے زیادہ لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی مجھے ممبئی میں ہوتل تاز کی ریکی کرنی تھی میں لشکر کے ایک کارکرم میں مسود ازہر سے ملا تھا ڈیویڈ ہیڈلی نے دوسرے دن خلاصے میں کہا کہ لشکر تیبہ کے آقاؤں حافظ سعید اور زکیور رحمان لخوی نے سجھاؤ دیا تھا کہ وہ لشکر کو ویدیشی آتنکوازی سنگتھن گھوشت کرنے اور اسے پرتبھندیت کرنے کے امریکی سرکار کے نرنے کو چنوٹی دے پھیڈلی نے کہا کہ لشکر نے اسے بھارت میں سینے خفیہ جانکاریے قطر کرنے اور جاسبوسی کے لیے کسی بھارتی سینے کرمی کو بھرتی کرنے کے لیے بھی کہا تھا ہیڈلی نے عدالت کو بتایا کہ اس کی پتنی فیضہ نے جنوری دو ہزار آٹھ میں اسلام آباد اسٹھید امریکیہ دو تاباس میں شکایت کی تھی کہ ہیڈلی آتنکوازی گتی ویدیوں میں سنلپت ہے ہیڈلی نے کہا کہ لشکر تیبہ جیسے محمد حضو المزاہدین اور حرکت المزاہدین پاک کے قبضے والے کشمیر میں سکری یونائٹیڈ سیہاد کاؤنسل کے صحیح ہوگی ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ لشکر کے سلسیوں نے ممبئی کے تاج ہوتل میں آئیوجیت ہونے والی بھارتیہ رکشہ ویگیانکو کی سمیلن بیٹھک پر حملہ کرنے کی یوجنا بنائی تھی ڈیویڈ ہیڈلی نے آتنکوازی حافظ سید کے گناہوں کے خلاف گواہی دے دی ہے ان کے گواہی کے بعد سب کچھ سامنے آگیا ہے کہ حافظ سید ہی ممبئی 26 گیارہ تنگی حملے کا ماشترمائن تھا اس کے باوجود پاکستان اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان حافظ سید کو کیوں بچانا چاہتا ہے حافظ سید آٹھ بھی پاکستان میں خلے عام کہیں بھی جاتا ہے کہیں بھی گھومتا ہے اس کے لئے کوئی روک روک نہیں ہے اور آج بھی وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے ممبئی حملے کے کیس میں ڈیویڈ کولمین ہیڈلی کے گواہی اپنی طرح کا پہلا معاملہ ہے کیونکہ اس میں کسی ویدیشی زمین پر بیٹھے گناہگار کی گواہی ویڈیو لنک کے ذریعے بھارتیہ کورٹ میں ہوئی ہے ممبئی کی سپیشل کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے سو موار کو قریب ساڑھے پانچ گھنٹے تک ڈیویڈ ہیڈلی کی پیشی ہوئی اس وقت ڈیویڈ ہیڈلی امریکہ کی جیل میں بند ہے جہاں اسے ممبئی حملوں کے معاملے میں 35 سال کی سجا ہوئی تھی ڈیویڈ ہیڈلی نے کورٹ کو بتایا کہ جیسے اسے پاکستان کے قبضے والے کشمیر اور پاکستان کے ابتاباد میں حافظ سعید کے دشاہ نردیشوں پر آتنکوازی سنگٹھن لشکر طیبہ نے ٹریننگ دی ڈیویڈ ہیڈلی نے اپنی گواہی کے دوران حافظ سعید اور لشکر طیبہ کے کمانڈر زکیو رحمان لخوی کے بھی پہچان کی ہے ڈیویڈ ہیڈلی نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے پاکستان کی سرکاری خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ایس کے تین ادھکاریوں کے سمپرک میں آیا اور ممبئی پر آتنکوازی حملہ کرنے کی ساجش میں اس طرح سے آئی ایس آئی ایس کی ادھکاری شامل تھے پچھلے آٹھ ورشوں سے بھارت لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ممبئی حملے کی پوری پلاننگ پاکستان میں تیار کی گئی اور اس پلاننگ کا ماسٹرمائنڈ حافظ سعید تھا اس کے پختہ ثبوت بھی دیئے گئے اور آج حافظ سعید کا ایک شش یعنی ہیڈلی یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس حملے کو انجام دیا گیا تھا اور کس طرح سے پاکستان کا سسٹم ان آتنکوازیوں کی مدد کر رہا تھا پاکستان نے پچھلے آٹھ ورشوں سے صرف بہانے بنا نکلا ہوا اور کچھ نہیں کیا ہے حافظ سعید کے بھانسلوں کے بعد ڈیویڈ ہیڈلی لشکر تیبہ میں سامن ہو گیا حافظ سعید کے بھانسلوں نے ڈیویڈ ہیڈلی کو اکس آیا جس کے بعد اس نے لشکر تیبہ کا رخ اپنایا آپ کو بتا دیں کہ آج بھی پاکستان میں حافظ سعید کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ساتھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں لیکن پاکستان کو حافظ سعید اور اس کے سارے ساتھیوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کر دینا چاہیے اس نے آتنکوازی کا پہلا کورس دو ہزار دو میں پی اوکے کے مزفر آباد میں کیا تھا جو حافظ سعید اور زکیور رحمان لخوی کے دشاہ نردیش بر ہو رہا تھا اس کے بعد ہیڈلی نے دو سال تک لشکر تیبہ کے قیمب میں پانچ چھے ٹریننگ کورس کیے اس میں زہادی پڑھائی سے جڑی ٹریننگ لاہور کے مدیرکے میں ہوئی تھی جبکہ اسے شروعاتی ملیٹی ٹریننگ پی اوکے کے مزفر آباد میں ملی تھی اس کے بعد دیویڈ ہیڈلی کو ایک ایڈوانس ٹریننگ بھی ملی تھی جس میں اسے ہتھیاروں ویس وٹکوں کے استعمال کے بارے میں ٹریننگ دی گئی تھی ڈیویڈ ہیڈلی نے یہ بھی بتایا کہ ایڈوانس ٹریننگ کے دوران اسے ایک انٹیلیجنس کور بھی کروایا گیا جہاں پر آتنکوادیوں کی سیف ہاؤسز تیار کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ ٹریننگ اسے پاکستان کے اس ایپٹ آباد کے چالیس کلومیٹر دور منسیرہ میں ملی تھی جس ایپٹ آباد میں میرکی اور فوج نے اسامہ بن نادین کو مارا تھا ہیڈلی نے بتایا کہ وہ اس وقت کشمیر جا کر آتنکوادی حملے کرنا چاہتا تھا لیکن زکیون لکھوی نے اسے روکا اور کہا کہ وہ کسی دوسرے کام کے لیے اسے لگانا چاہتے ہیں جو ان کے حساب سے کشمیر سے زیادہ خطرناک ہوگا یعنی ہیڈلی کو مومبئی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا ہیڈلی نے بتایا کہ وہ 2008 میں مومبئی حملے سے پہلے 7 بار مومبئی آیا تھا یہاں تک کہ وہ مومبئی حملے کے بعد بھی مارچ 2009 میں ایک بار دلی بھی آیا مومبئی کے پہلے دورے سے پہلے ہیڈلی کو مومبئی کا ایک ویڈیو بنا کر لانے کو کہا گیا تھا ڈیویڈ ہیڈلی کا اصلی نام داؤد گلانی تھا لیکن بھارت میں انٹری کرنے کے لیے اس نے ورس 2006 میں اپنا نام ڈیویڈ ہیڈلی رکھ لیا ڈیویڈ ہیڈلی کے نام سے اس نے اپنی امریکیہ پہچان بنائی جس سے بھارت میں اس پر شک نہ ہو پانچ فروری 2006 کو فیلاڈیلفیا میں ہیڈلی نے اپنا نام بدلنے کی ارجی دی اور اس کے بعد ہیڈلی کو نئے نام کے ساتھ نیا پاسپورٹ مل گیا امریکیہ پاسپورٹ اور ڈیویڈ ہیڈلی کے نام سے ہیڈلی اس مقصد کو بتا کر بھارت آنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھارت میں بزنس چٹ اپ کرے گا اور یہ سب وہ اپنے چھوپے ہوئے مقصد کے اپنی پہچان چھپانے کے لیے کر رہا تھا ہیڈلی نے بتایا کہ آئی ایس آئیس کا ایک ادھکاری میزر اقبال اور لسکرے تیبہ میں اس کا ہینڈلر ساجید میر اس کے ہاتھ میں بھارت کا ویجہ دیکھنے کے لیے بے قرار تھا ہیڈلی کی گواہی سے صاف ہے کہ مومبئی حملے کا اصلی گناہگار حافظ سعید ہے اور اس حملے کی ساجید سرچنے میں حافظ سعید کا پورا ساتھ دیا پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئیس لیکن حافظ سعید کو لے کر پاکستان کبھی بھی گمبھیر نہیں رکھا مومبئی حملے کے بعد کچھ دن حافظ سعید کو جیل میں رکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا حافظ سعید کو امریکہ نے بھی انتراشی آتنکوادی گھوشت کر رکھا ہے اور اس کے سر پر ایک کروڑ ڈالر کا انام ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان بے شرم ہو کر حافظ سعید کو بال رہا ہے پاکستانی آتنکوادیوں نے چھوڑس گیارہ سے پہلے مومبئی میں دو بار حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی لیکن آکوطانی کی چھوڑس گیارہ حملے سے پہلے صرف دو مہینہ پہلے دوہزار آٹھ میں آتنکوادی حملہ کرنا چاہ رہے تھے مومبئی میں لیکن ان کی ناؤ ایک چٹان سے ٹکرا گئی جس کے بعد ان کی ناؤ پلٹ گئی اور ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ایک کوشش اور کی لیکن وہے بھی کوشش ان کی ناکام ہو گئی تیسری بار میں جا کر کے انہوں نے مومبئی پر چھوڑس گیارہ کا آتنکی حملہ کیا مومبئی حملوں پر تمام پختہ ثبوتوں کے باوجود پاکستان سرکار نے مومبئی حملے کے گنہگاروں کو سجا دینے کے لیے ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھایا آج حالات یہ ہے کہ مومبئی حملے کا ماسٹرمائن حافظ سعید کھلے عام پاکستان میں گھوم رہا ہے حافظ سعید کا شیش زکیو رحمان لخوی بھی جیل کے باہر ہے حافظ سعید اور اس کے جونئر آتنکوالی بھارت پر حملے کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور پاکستان کی سرکار ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ لیے کیونکہ ایسے آتنکوالیوں کا ساتھ دینا پاکستان کو سویدہ جانک لگتا ہے حافظ سعید نے ابھی تین فروری کو پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں بھارت ویروڈھی ریلی کی جس میں اس نے پتھان کو جیسے اور حملے کرنے کی دھمکی دی چار فروری کو لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی اور پیشاور میں بھارت ویروڈھی ریلیاں کی ہیں حافظ سعید اکسر پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں اور انتراراشیہ سیما کے آسپاس پاکستان کے گاؤں میں آتا جاتا رہتا ہے اور اپنے ٹریننگ کیمپس میں وہ ایسے آتنکوالی تیار کرتا ہے جو بھارت کا خون بہاتے ہیں حافظ سعید کے سنگٹھن زمانتو دعویٰ کو دو ہزار آٹھ میں ہی سنیوکت راست کی طرف سے آتنکوالی سنگٹھن خوشید کیا جا چکا ہے دسمبر دو ہزار آٹھ میں پاکستان کی سرکار نے دکھاوے کے لیے حافظ سعید کو ہراسک ملیا تھا لیکن کچھ ہی مہینے میں حافظ سعید کو چھوڑ دیا گیا اکتوبر دو ہزار نو میں حافظ سعید کے خلاف چل رہے سبھی معاملوں کو لاہور ہائی کوٹ نے رد کر دیا تھا اگر سرکار چاہتی تو حافظ سعید کے خلاف اختہ ثبوت پیش کر سکتی تھی اکتوبر دو ہزار نو میں حافظ سعید پاکستان میں بھارتی رو دھی ریلیاں کرتا رہا جس میں اسے پاکستان کی سرکار اور سسٹم کی مدد ملتی تھی وہ اور اس کا سنگٹھن لگاتا سوشل میڈیا پر بھی ایکٹو رہتا ہے حافظ سعید ٹویٹ کر کے پاکستان میں آتنکواد کو ٹرین کروا رہا ہے حافظ سعید جیسے آتنکوادی کو پاکستان کا میڈیا بھی منچ دیتا ہے پاکستان کے نیوز چینلوں پر حافظ سعید کے انٹرویو چلتے ہیں سمچہ ٹائم دیسک ویسے تو بھارت کے تئی حصوں میں اسلام کی سٹیٹ آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آتنکی سنگٹھن سکری ہے لیکن آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ بھارت سرکار ان آتنکی سنگٹھنوں کا ناش کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے ابھی بھارت سہید کئی دیشوں نے آتنکی سنگٹھنوں کے خلاف مرجہ کھولا ہے دیکھنا ہے ان آتنکی سنگٹھنوں کا کب تک خاتمہ ہوتا ہے فیلال ہماری اس ریپورٹ میں صرف اتنا ہی سمجھ کے ساتھ چلنے کے لیے دیکھتے ہیں سمجھا ٹائم مجھے دیئے اجازت تمسکار